بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاتھوں اور پاؤں کی تلیاں جلتی ہیں چہرے پر پھوڑے اور پھرسیاں نکل آتی ہیں اس نسکے میں پہلے نمبر پر انجیر ہے جس کا مزاج غرم و تر ہے جسے انگلیش میں فگ عربی میں تین فارسی میں انجیر اور بھنگالی میں انجیر کہا جاتا ہے یہ ایک مشہور پھل ہے جس کا مزا شیری اور لذیذ ہوتا ہے انجیر کو بطور میوا بھی کھایا جاتا ہے اور نیز بطور دوا بھی استعمال کیا جاتا ہے انجیر ایک کسیر الغزہ ہے اس وجہ سے بدن کو فربا کرتا ہے اور رنگ بدن کو نکھارتا ہے کیمیائی تجربے سے یہ پتا چلا ہے کہ انجیر میں اجزاء لحمیہ اجزاء معدنی اور اجزاء شکر کیلشم فاسفورس پائے جاتے ہیں اور انجیر ویٹامن اے اور سی کافی مقدار میں پائے جاتے ہیں اور کلیل مقدار میں ویٹامن بی اور ڈی بھی پائے جاتے ہیں نمبر دو پر ہے املی جس کا مزاج سرد و خوشک ہے جسے انگلش میں ٹیمیرنڈ عربی میں تمر ہندی فارسی میں تمر ہندی ہندی میں املی سندھی میں گدامڑی اور بھنگالی میں املی کہا جاتا ہے املی کا مزا خوشگوار شیری ترش مائل بے شیرینی ہوتا ہے کیمیای تجربے سے یہ پتا چلا ہے کہ املی میں ہس بے زیل اجزاء پائے جاتے ہیں جس میں ٹارٹریک ایسیڈ ٹارٹریک ایسیڈ ٹارٹریک ایسیڈ آف پوٹاشیوم سائٹریک ایسیڈ اور دیگر اسی قسم کے ایسیڈ پائے جاتے ہیں نمبر تین پر ہے آلو بخوارہ جس کا مزاج سرد و تر ہے جسے انگلش میں پریونس عربی میں اجاز اور فارسی میں آلو بخوارہ کہا جاتا ہے یہ ایک مشہور پھل ہے جس کا مزہ ترش چاشنی دار ہوتا ہے آلو بخوارہ گرمی کے درد سر تپ سفراوی اور پیاس کو روکنے کلب کی حرارت و سوزش میں مفید ہے اور آلو بخوارے میں کیلشم فاسفورس وغیرہ پائے جاتے ہیں آخر میں ہے سیاہ کشمش یا جسے سیاہ ڈراخ بھی کہا جاتا ہے اس کا مزاج سرد و خوشک ہوتا ہے جسے انگلیش میں بیر بیریس ویل گیریس آربی میں امبر باریس اور فارسی میں زرشک کہا جاتا ہے یہ کشمش سے چھوٹا رنگ میں سرخ سیاہی مائل ہوتا ہے سیاہ کشمش گرم مادے اور جگر کو تسکین بخشتے ہوئے ان کو قوت بھی دیتا ہے یہ مکویے بدن اور مکویے دماغ ہے تو دوستو اب آپ ان چاروں چیزوں کو رات کو بگو کے رکھیں اور صبح اٹھ کے نہار مو پی لینا ہے مقدار میں بتا دیتا ہوں انجیر کے آپ تین عدد لیں آلو بخارے کے پانچ عدد اور املی کے پانچ عدد اور سیاہ کشمش یا سیاہ ڈراک کے سات عدد لینے ہیں ایک چیز نوٹ کر لیں یہ چیزیں سٹیل یا کسی لوہے کے برطن میں نہیں بگو کے تو شیشہ یا کسی پلاسٹک کے برطن میں بگو کے رکھیں اگر آپ مٹی کے برطن میں بگو کے رکھتے ہیں تو یہ سب سے زیادہ اور ڈبل ریزلٹ دے گا پرہیز میں صرف تلی ہوئی چیزیں نہیں کھانی ہیں تو دوستو ہماری یہ تھی آج کی ویڈیو تو مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل ایکن ضرور دبائیں لائک اور شیئر کریں تو اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ